اے جہاد سے ڈرنے والو تم کہیں رہو موت تو تمہیں آ کر رہے گی خواہ بڑے بڑے محلوں میں رہو اور ان لوگوں کو اگر کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اگر کوئی گزن پہنچتا ہے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے کہتے ہیں کہ یہ گزن آپ کی وجہ سے ہمیں پہنچا ہے کہہ دو کہ رنج و راحت سب اللہ کی طرف سے ہے ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ بات بھی نہیں سمجھ سکتے اے آدمزاد تجھ کو جو فائدہ پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو نخصان پہنچے وہ تیری ہی شامت عامال کی وجہ سے ہے اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تم کو لوگوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اور اس بات کا اللہ ہی گواہ کافی ہے جو شخص رسول کی فرما برداری کرے گا تو بے شک اس نے اللہ کی فرما برداری کی اور جو نافر مانی کرے تو اے پیغمبر تمہیں ہم نے ان کا نگہ بان بنا کر نہیں بھیجا اور یہ لوگ مو سے تو کہتے ہیں کہ آپ کی فرما برداری دل سے منظور ہے لیکن جب تمہارے پاس سے چلے جاتے ہیں تو ان میں سے بعض لوگ رات کو تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتے ہیں اور جو مشورے یہ کرتے ہیں اللہ ان کو لکھ لیتا ہے تو ان کا کچھ خیال نہ کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو اور اللہ ہی کافی کارساز ہے بھلا یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے اگر یہ اللہ کی سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں بہت سا اختلاف پاتے اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر پہنچتی ہے تو اسے مشہور کر دیتے ہیں اور اگر اس کو پیغمبر اور اپنے سرداروں کے پاس پہنچاتے تو تحقیق کرنے والے اس کی تحقیق کر لیتے اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو چند اشخاص کے سوا سب شیطان کے پیروں ہو جاتے